اسلام علیکم ویلکم ٹو بی ایم ایس سرفسیز ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کیلئے اندھیری رات میں گھر سے نکلا اندھیری کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ موں کے کچر میں گر گیا کچر سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کچر میں گر گیا کچھر سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کیلئے دوبارہ گھر سے نکل آیا اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چوب چاپ نمازی کی آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا اس بار چراغ کے روشنی میں نمازی مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا وہ باخیریت مسجد تک پہنچ گیا نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس شخص اس نے چراغ والا شخص اس کا مسجد تھا تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس نے اجنبی سے پوچھا آپ کون ہیں اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا تجھے تمہیں نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لائیا ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیری عمر بھر کے گناہ معاف فرما دی جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تُو ٹھوکر کھا کر گرے گا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے اس لئے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تُو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے